توشا خانہ کیس میں جج صاحب فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ عمران خان نے برگیڈیر وسیم چیما کا نام لیا اور جج صاحب سوچ میں پڑ گئے اب اس کو عمران خان کی حاضر دماغی کہیے یا چالاکی کہیے یا کچھ بھی کہیے عمران خان کو اس سے بڑا فائدہ ہوا یہ چیز عمران خان کے لیے بڑی سود مند ثابت ہوئی اور یوں توشا خانہ کیس میں ایک نیا موڑ آ گیا توشا خانہ کیس میں ایک نئے گواہ کا نام آ گیا اب برگیڈیر وسیم چیما کون ہیں عمران خان سے ان کا کیا تعلق ہے اور توشا خانہ میں ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا اور عمران خان کی وقالت بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آج کس طرح عمران خان نے وکیل کی جگہ مدلل دلائل دیئے اور جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ ایک سو پچاس سے زیادہ کیسز عمران خان کے اوپر چل رہے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان آدھے وکیل بن چکے ہیں اور آدھے قانون کا خان صاحب کو پتا چل چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب وزیر آزم تھے تو بڑے خوش شکل ایک ملٹری سیکٹری ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور وہ ہر جگہ عمران خان کے ساتھ گھما کرتے تھے اور ان کا نام تھا برگیڈیر وسیم چیما عمران خان نے او آئی سی سے خطاب کیا تو وہ وہاں بھی موجود تھے یو این والی خطاب میں بھی وہ موجود تھے غرض یہ ہے کہ وزیر آزم نے جہاں بھی جانا ہوتا ہے ملٹری سیکٹری ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اب عمران خان نے ان کا نام توشہ خانہ کیس میں کیوں لیا چونکہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر بلایا جاتا ہے اور عمران خان نے بتایا کہ انہوں نے وہ تمام تحائف برگیڈیر وسیم چیما کو دیئے کہ آپ جا کر یہ تحائف بیچ دیں اچھا ملٹری سیکٹری کا بنیادی کام ہوتا ہے پلاننگ کرنا وزیراعظم کی سیکیورٹی کو فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ پلان کرتا چونکہ وزیراعظم کا عہدہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور وزیراعظم کے دوروں کو ہفتوں پہلے شیڈیول کر لیا جاتا ہے وہاں کی سیکیورٹی کو بتا دیا جاتا ہے اور فوج کی سیکیورٹی بھی وزیراعظم کے ساتھ ہوتی ہے جس طرح آج کل وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ان کا ایک ملٹری سیکٹری ہوتا ہے ویسے ملٹری سیکٹری جو ہے وہ وزیراعظم کو بہت سے معاملات میں گائیڈ کرتا ہے ملٹری سیکٹری کا بنیادی کام فوج اور حکومت کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بحال رکھنا ہے اور کچھ سیکریٹ معاملات کے اوپر وزیراعظم کو ملٹری سیکٹری گائیڈ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان جب یونائٹیڈ نیشنز میں عمران خان نے خطاب کیا تو سادہ وردی میں ملبوس جو ہیں یہ ملٹری سیکٹری جو ہیں وسیم چیما وہاں پر موجود تھے او آئی سی کے خطاب میں بھی وہاں پر موجود تھے یہ تصاویر آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں اچھا تو ہفتوں پہلے جو شیڈیول کیا جاتا ہے وہ سب ملٹری سیکٹری دیکھتا ہے اور توشہ خانہ کے تحائف بھی عمران خان نے ملٹری سیکٹری برگیڈیر وسیم چیما کو دیئے اور برگیڈیر وسیم چیما آج کل ان کو ترقی دے دی گئی ہے اور یہ میجر جنرل وسیم چیما ہیں اچھا اب باتیں ہیں سماعت کی طرف اور لگتا ہے کہ عمران خان اب آدھے وکیل تو بن چکے ہیں عمران خان نے اب قانون کی چند ایک دفعات کا تو ان کو بہت خوبی علم ہو گیا بلکہ میں کہوں گا کہ جو فوجداری مقدمات ہیں ان میں عمران خان کو بڑا عبور حاصل ہو گیا اور عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں بڑے مدلل دلائل دیئے بڑے دلیل کے ساتھ انہوں نے دلائل دیئے اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی وکیل بول رہا ہے اچھا چلتے ہیں جناب عمران خان کے پہلے بیان کی جانب عمران خان نے تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرایا ہے کہا کہ میری موجودگی میں شکایت کنندہ کے بیانات نہیں سنے اور نہ ریکارڈ ہوئے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے دوسرا اہم پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے کہا کہ میری موجودگی میں فرد جرم آئید نہیں کی گئی عموماً فوجداری مقدمات میں یہ ہوتا ہے کہ ملزم کی موجودگی میں فرد جرم آئید کی جاتی ہے تو عمران خان نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں فرد جرم توشہ خانہ کیس میں آیت کی گئی ہے جو کہ ایک لوپ ہول ہے جو کہ اس کیس کی اس نقائص کو بیان کرتا ہے تیسری بات عمران خان نے کہا کہ جناب جو فرد جرم آیت کی گئی ہے وہ مجھے پڑھ کر بھی نہیں سنائے گئی میں تو حیران ہوں کہ کس طرح عمران خان کو یہ ساری باتیں یاد تھیں جب وہ دلائل دے رہے تھے چوتھی بات عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو اپنا نمائندہ مقرر نہیں کیا ہے عدالت نے خود نمائندہ مقرر کیا جو کہ وہ قانونن نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی میری غیر موجودگی میں نمائندے کو مقرر کیا جا سکتا ہے یہ چار سے پانچ بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں جو عمران خان نے عدالت کے سامنے رکھے جج ہمائیوں دلاور اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور اس سے پچھلی سماعت میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہوئے تو عمران خان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دوں گا اور آپ سب کو میں یاد دلا دوں کہ مارچ کے اندر جب عمران خان کے گھر کے اوپر زمان پارک میں دھاوہ بولا گیا تھا عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد سے ایس ایس پی آئے تھے اور پوری ٹیم آئے تھی وہ یہی کیس ہے توشہ خانہ کا جس میں عمران خان کو عدالت کے اندر بلایا جا رہا تھا اور عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے اور آپ نے دیکھا تو اس میں بڑا نقصان بھی ہوا لوگ سڑکوں پر آ گئے عمران خان کا دفاع کرتے رہے اور تین دن وہ پورا لاہور جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا تھا یہ وہی کیس ہے اچھا آگے عمران خان کو جو بیان ہے وہ بڑا دلچسپ ہے عمران خان نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں گواہان کا بیان جو ہے وہ کلم بند کیا گیا جو کہ قانونن اور آئینی طور پر غلط ہے عمران خان کے یہ پانچ پوائنٹ مجھے لگا کہ بڑے ویلڈ ہیں میں نے قانونی ماہرین سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے مجھے میں نے قانونی ماہر سے فون پر بات کی اور میں نے کہا کہ عمران خان نے آج توشہ خانہ کے معاملے کے اوپر یہ پانچ پوائنٹ دی ہیں تو اس نے کہا کہ یار یہ بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں یہ نارمل وکیلوں کو پتا ہوتے ہیں یہ سارے پوائنٹ لیکن عمران خان اب وکیل بن چکے ہیں ایک سو پچاس سے زیادہ کیسز میں ظاہری سے بات ہے جب آپ کے اوپر اتنے کیس ہوں اور عمران خان نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب ذرا جلدی کریں مجھے ایک اور عدالت میں بھی پیش ہونا ہے آپ کے ساتھ والی میں اور یہ نہ ہو کہ وہ میرے وارنٹ گرفتاری جاری کرتے تو عمران خان نے اس طرح آج عدالت کی اندر جو ہے یہ پورا آج بیان کیا اور ایک نیا موڑ انہوں نے اس کو میں چالاکی کہیں یا حاضر دماغی کہیں برگیڈی اور وسیم چیمہ کا نام انہوں نے لیا کہ وہ تمام تحافت جو ہیں وہ برگیڈی اور وسیم چیمہ کو دیئے اور عمران خان نے کہا کہ عدالت چاہے تو بطور گواہ برگیڈی اور وسیم چیمہ کو عدالت میں بلا سکتی ہے ان سے پوچھ سکتی ہے اب یہ تو ہو گیا آج کی سماعت کا احوال ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے اس سے پچھلی سماعتوں کے اندر وہ شاید آپ کو کسی بندے نے نہیں بتائی ہوگی اسی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس توشہ خانہ کیس میں گواہ کا نام ہے وقاس خواجہ حارس اس گواہ سے پوچھتے ہیں عمران خان کی موجودگی میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے آپ کے سامنے ان تحاف کی ایویلیویٹ کیا گیا کہ آپ کے سامنے یعنی ان تحاف کی قیمت آپ کے سامنے لگائے گئی تو وہ گواہ کہتا ہے کہ جناب نہیں لگائے گئی خواجہ حارس پوچھتے ہیں کیا آپ کے سامنے وہ تحاف بیچے گئے وہ جناب گواہ کہتے ہیں کہ جناب جی نہیں میرے سامنے نہیں بیچے گئے تو یہ بھی بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا جو اس پوری سماعت کا احاطہ کرتا ہے یہ چھے پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیئے اس برگیڈی اور وسیم چیما کے حوالے سے بتا دیا جو کہ عمران خان کی میں ایک بار پھر اس کہوں گا کہ اس نے حاضر دماغی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک نیا موڑ عمران خان اس توشہ خانہ کیس کے اندر لے کر آئے کیونکہ بہت جلد اس کیس کا فیصلہ جج ہمایوں دلاور سنانے والے تھے اور اب مجھے لگتا ہے کہ برگیڈی اور وسیم چیما کو عدالت نہیں بلائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا عدالت بلائے گی اب وہ میجر جنرل بن چکے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے ابھی تک میرے چینل کو لائک فالو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا رکھئے بہت سا خیال مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بانے